اور بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف تھلسینہ کی کمان سنبھالنے کے بعد امر جوان جوتی پر شہیدوں کو شردانجلی دینے پہنچے نئے سینہ دھکش دلبیر سنگھ سوہاگ نئے سینہ دھکش دلبیر سنگھ سوہاگ اور جب انہوں نے پدبھار سنبھالا تو سب سے پہلے دلبیر سنگھ سوہاگ شردانجلی دینے کے لیے امر جوان جوتی پر پہنچے کل تھلسینہ دھکش بکرم سنگھ ریٹائر ہوئے اور ان کی جگہ دلبیر سنگھ سوہاگ نے یہ پدبھار سنبھالا اور کمان سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے شہیدوں کو نمن کیا وہ امر جوان جوتی پر گئے انہوں نے شہیدوں کو شردانجلی دی نئے سینہ دھکش دلبیر سنگھ سوہاگ آج سے انہوں نے اپنا پدبھار گرہن کر لیا ہے یہ تصویر دیکھیں آپ جنرل بکرم سنگھ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمار جوان جوتی پر گئے نئے سینہ دھکش کل بکرم سنگھ جنرل بکرم سنگھ ریٹائر ہوئے اور انہوں نے یہ ذمہ داری سوپی دلبیر سنگھ سوہاگ کو اب نئے تھلسینہ دھکش دلبیر سنگھ سوہاگ اور آج انہوں نے اپنا پدبھار گرہن کر لیا ہے اور یہ تصویروں میں دیکھیں آپ جوان جوتی پر پہنچے نئے تھلسینہ دھکش دلبیر سنگھ سوہاگ ہمار جوان جوتی پر سب ہی شہیدوں کو شردھانچ لی دی ان کو نمنت کیا آج ان کا پہلا دن ہے اور نئے تھلسینہ دھکش میں سب سے کرلے ان شہیدوں کو نمنت کیا ہمارے پہلا دن ہے 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 موسیقی